نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت طلحہ بن عبید اللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ انہم ان کا نام طلحہ کنیت ابو عبداللہ اور کچھ احدیث کی کتابوں میں ابو محمد بھی بتائی گئی ہیں ان کا لقب زندہ شہید صاحب الاحد طلحہ الخیر یہ القاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے ملے زندہ شہید صاحب الاحد طلحہ الخیر طلحہ الجود فیاز فیازی کرنے والا والد نبوت سے پہلے ان کے قبول اسلام سے پہلے پانچ سال پہلے فوت ہو گئے تھے عبید ان کا نام اور والدہ کا نام سخبہ ان کی انہوں نے لمبی عمر پائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور تک والدہ حیات رہی اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی محاصرہ کیا تھا وہ فتنہ پرور لوگوں نے اور باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کا محاصرہ کیا تھا ان کے گھر کا تو حضرت طلحہ بن عبید کی والدہ نے حضرت طلحہ کو اس بات پر راضی کیا تھا کہ وہ نکلے اور باغیوں کو روکنے اور باغیوں کو اپنی بغاوت اور اپنی سرکشی کے عمل سے باز رہنے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ راضی کرنے کے لیے آئیں تو اس وقت ہمیں پتا چلتا ہے کہ والدہ کی عمر تقریباً اسی پچاسی سال تھی اور خود اس وقت حضرت طلحہ کی عمر تقریباً ساٹھ برس کی تھی اور اگر ان کا آپ نصب نامہ دیکھیں تو والد کا نام عبید اللہ طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمر بن قاب بن سعد بن تیم بن مرہ بن قاب بن لوی ابن غالب القرشی التمیمی اور چھٹی نصب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نصب نامہ جو ہے وہ ملتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً چوبیس برس پہلے ان کی ولادت ہوئی اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت طلحہ کے قبول اسلام کا واقعہ بہت نصیحہ تاموس سا واقعہ ہے اور اہل کتاب کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے جان چکے تھے منتظر تھے اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان کو پہچان چکے تھے اس کا بہت زیادہ اس سے علم ہوتا ہے حضرت طلحہ کے حوالے سے میں پتا چلتا ہے کہ یہ تجارت کرتے تھے اور یہ تجارت کی غرض سے باہر دوسرے ممالک کی منڈیوں میں جو تجارت کی منڈیاں ہیں ان میں یہ جاتے رہتے تھے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک دن یہ مکہ سے باہر یہ بسرا تشریف لے گئے اپنی تجارتی اغراض و مقاسے سے بسرا تشریف لے گئے اور بسرا کی تجارتی منڈی میں یہ صبح شام جا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس تجارت کا مال تھا جس کو انہوں نے بیچنا تھا اور کچھ تجارت کا مال خریدنا تھا تو یہ بسرا کی تجارتی منڈی میں ایک دن جب گئے تو وہاں پہ ایک راہب اونچی آواز میں اعلان کر رہا تھا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ منڈی کے تاجروں تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو مکہ سے آیا ہو تو حضرت طلحہ بن عویت کہتے ہیں کہ میں اس راہب کے بلکل قریب کھڑا ہو گیا جا کے اور میں نے کہا کہ ہاں میں آیا ہوں مکہ سے بتاؤ تم مکہ والوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو تو اس نے بتایا کہ میں ایک راہب لوگوں نے تعریف کروایا کہ یہ راہب ہے یہ پاندری ہے اور اس راہب نے اگر بتایا کہ میں مکہ والوں کا معاملہ اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں ہماری آسمانی اور الہامی کتابوں سے پتا چل رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے تو کیا تمہاری بستی میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور پھر ساتھ ہی اس نے بتایا کہ ہماری آسمانی کتابوں اور ہماری نبیوں کی تعلیمات ہمیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ اسی مہینے میں اسی مہینے میں مکہ کی بستی میں عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے اور وہ ہی آخری نبی ہوں گے اور اس راہب نے یہ بھی بتایا کہ وہ نبی آخری نبی ہوں گے اور یہ بھی بتایا کہ وہ مکہ کی بستی سے ہجرت کر کے سیاہ پہاڑوں والی کھجوروں کے باغوں والی مدینہ کی زمین کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جائے گے حضرت عبید طلح بن عبد فرماتے ہیں کہ جوہی مجھے نبی آخر زمان کی آمد کی خوشغبری کے بارے میں پتا چلا میں فوراں مکہ واپس آیا اور مکہ واپس آتے ہی میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا مکہ کی بستی میں پھچھلے ہی دنوں میں یا حال ہی میں میری غیر موجودگی میں کوئی خاص معاملہ ہوا ہے یعنی جیسے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بگ نیوز ہے کوئی لیٹسٹ ہاپننگ ہے عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق نے ان کی نبوت کو قبول کر لیا ہے کہتے ہیں کہ یہ خبر سننے کے بعد میں فوراں حضرت ابو بکر صدیق کا کیونکہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ بڑے خوش مزاج تھے بڑے حسن اخلاق والے تھے اور بہت محفلوں میں میری ان کے ساتھ ملاقات اور بڑی خوشگوار تعالیٰ عن کے پاس جو ہے وہ میں حاصل ہوا اور میں نے پوچھا کہ کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا واقعی نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن نے اس کی تصدیق بھی کی اور بتایا کہ ہاں میں بھی فرما بردار ہو گیا ہوں اور پھر کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئے اور اکثر روایات میں پتا چلتا ہے اور پھر جب سے اسلام قبول کیا تھا پھر پوری استقامت سے پوری جررت سے شجاعت سے اور پورے صبر کے ساتھ علیل اعلان اپنے دین پر جم گئے تھے اور جمع ایسے تھے کہ پھر مارا پیٹا جاتا تھا لیکن اس کے باوجود اپنے گھر والوں کو قائل کرنے کی کوشش کی منانے کی کوشش کی دوستوں کو عزیزوں کو اقارب کو لیکن جب وہ لوگ بات نہیں مانتے تھے اور ان کی بات نام ماننے پر جمع ہوئے تھے تو پھر مار پیٹ کا سلسلہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن میں صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان پچیس چھبیس سال کا ایک نوجوان شرس جو ہے وہ مشکین مکہ کی عورتیں اور بچے اور مرد جو ہے نا وہ ان کے آگے ہے اس کے ہاتھ اس کے سر کے ساتھ باندے ہوئے ہیں اور اس کو ٹھکریں مار رہے ہیں اور اس کو دھکے مار رہے ہیں اور شور و غل مچا رہے ہیں اور پھر ایک بڑیہ عورت جو ہے وہ چیختی بھی اسے گالیاں دے رہی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور اس کو کیوں تکلیف دی جا رہی ہے تو بتایا گیا کہ یہ عباید کا بیٹا تلہا ہے اور اس کو تکلیف اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ بے دین ہو گیا اور بنو حاشم کے ایک نوجوان کی اس نے پہر بھی اختیار کر لی ہے کیا تکلیف تھی اور کیا رویہ تھا اللہ کو رب ماننے کے بعد پھر استقامہ سے جم گئے پھر کسی کی مار پیٹ استہزا وَلَا يُخَافُونَ لَوْمَتَ اللَّائِمْ کی کیا پھر تو پوچھا گئے یہ بڑیہ کون ہے تو بتایا گیا کہ ان کی والدہ ہے لیکن ہمیں پتا چکتا ہے کہ ان کی والدہ نے بہرحال بعد میں اسلام بھی قبول کیا تھا اور پھر اپنے بیٹے کے دین میں ان کی معاون بھی ہوئیں اور پھر آخری وقت اسلام کے اندر جمعی رہی اور اسلام کی بہت بڑی محافظہ پی رہیں اتنا مارتے تھے کہ یہاں تک ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دو ساتھی جو بالکل اول اسلام قبول کرنے والے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نوفن بلخویل وہ کیا کرتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت طلحہ کو یہ ایک ہی رسی میں بانتا تھا اور دونوں کو ایک رسی میں جکڑ کر نوجوانوں کے حوالے کر دیتا تھا تاکہ وہ ان کو گھسیدتے پھریں تو یہ وہ سزائیں اور یہ وہ عذیت ہیں جو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بلکل ساتھ ابتدائی اسلام کے دائرے میں انہوں نے برداشت کی اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو یہ بھی مہاجرین کی صف میں شامل ہوئے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان کا بھائی چارہ حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ کروائے گیا تھا مکہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں غزوات میں شامل تھے اور ان کا سب سے بڑا مارکہ میدان اخد کا مارکہ ہے میدان اخد کے مارکے میں اگر ہم رداد دیکھیں تو آپ کو بتا ہے کہ جب خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے اور زخموں سے بہت زیادہ نڈھال بھی ہو گئے تھے تو اس وقت جب صحابہ اکرام بلکل چھٹ کے الگ ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل تنہا اور غیر محفوظ ہو گئے تھے تو اس وقت جو مٹی بھر جماعت سرپروشوں کی اور ان نفوس کی تھی اس میں حضرت اللہ بن عبید بھی تھے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ آج کون ہے جو آگے بڑے گا تو حضرت اللہ بن عبید بڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ نہیں ابھی تم نہیں کوئی ایک اور انساری آئے اور وہ شہید ہو گیا پھر آپ نے کہا آپ کون ہے جو میری حفاظت کیلئے آگے بڑے گا پھر حضرت اللہ بن عبید آگے بڑے آپ نے فرمایا نہیں ابھی تم نہیں اور پھر کوئی ایک اور انساری آئے اور وہ شہید ہوا اور پھر تیسری دفعہ جب آپ نے پکارا تو حضرت اللہ بن عبید آئے آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور بہت زیادہ خون آپ کے جسم سے بہ گیا تھا اور آپ بالکل almost پہ ہوش تھے اور پھر حضرت اللہ بن عبید نے اپنے جسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال اور سپر بنا دیا کبھی اپنی بازو آگے کرتے تھے اور تلوار کا وار اپنی بازو پر کبھی دوسری بازو پر اپنے سینے کو آگے کر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اپس کو بچاتے تھے اور پھر جب دشمن بار کرتے کرتے ذرا ہٹتے تھے تو پھر دشمنوں کو آگے بڑھ کے حملہ کرتے تھے اور یوں بچاتے ہیں بچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جو ہے وہ لے آئے اور پھر in the whole process نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن خود اتنے زخمی ہو گئے کہ خود زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خون کی شدت بے جانے کی وجہ سے خود بے خوش ہو گئے گہری کھائی میں گر گئے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری کے لیے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر اور حضرت ابوبیدہ بن جراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری کے لیے اور آپ کو دیکھنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ذرا تلہ کی تو خبر لو اور تلہ ایک گیری کھائی میں گرے ہوئے تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جسم پر ستر زخم تھے ستر زخم تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کی مولد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو ان کو صاحب الاحد کا لقب بھی دیا تھا اور صحابہ اقرام بھی کہا کرتے تھے کہ احد کی فتح کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سہرہ اس دن حضرت تلہ بن عبید کے سر پر ہے تو ان کو صاحب الاحد کا لقب بھی ملا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو روح زمین پر چلتے پھرتے زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کسے دیکھ لے اسے چاہیے کہ وہ تلہ بن عبید کو دیکھ لے اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی غزوات میں بھی شامل تھے اور یہاں بھی بھی پتا چلتا ہے کہ بیت رزوان میں بھی آپ کے ساتھ تھے سلخ دیبیہ کے موقع میں بھی آپ کے ساتھ تھے پھر یہ کہ غزوہ ہنین کے موقع پر وہی سرفروشی جو غزوہ احد میں آپ کی حفاظت کی تھی بلکل اسے ملتا چلتا کردار پھر غزوہ ہنین میں حضرت تلہ بن عبید نے ادا کیا اور نوہ ہجری میں نوہ ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے طبو کی طرف جانا تھا اور آپ نے طبو کیلئے جہاد فنڈ مانگا تھا تو حضرت تلہ بن عبید نے بہت زیادہ مال اللہ کی رام میں جہاد فی سبیر اللہ کیلئے پیش کیا تھا اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیاض کا یعنی بہت کھلے دل سے خرچ کرنے والا زید الجود یعنی جود و سخا کی حد فیاضی کے اوپر یہ لقب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبو کے موقع پر دیا اور پھر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ بہت متحرک بھی رہے اور خلفہ راشدین کے بہت معاون بھی رہے اور بڑی حفاظت بھی کرتے رہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جو چھے لوگوں کا نام خلافت کیلئے تجویز کیا تھا ان میں ایک نام حضرت تلہا کا بھی تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وہ شورش اور وہ یلغار ہوئی تھی باغیوں کی تو بالدہ کے کہنے پر حضرت عثمان کی حفاظت کیلئے بھی اٹھے تھے اور حضرت عثمان کیلئے بہت زیادہ مدد اور معاملت کا معاملہ بھی کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی تھی لیکن ذرا تاخیر سے کی اور حضرت شہادت جو ہے وہ بھی ایک جنگی مارکے میں ہوئی چھتیس ہجری میں ان کی شہادت چھتیس ہجری میں تقریبا سکسٹی ٹو سکسٹی تری باسٹھ تریسٹھ سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی دفن جس زمین میں ان کو کیا گیا وہ زمین جو ہے وہ ذرا نیچی تھی اور ذرا نشیب میں تھی اور نشیبی زمین ہونے کی وجہ سے وہ ان کی جو قبر کی زمین تھی وہ غرقاب رہتی تھی یعنی پانی میں ڈوبی رہتی ذرا نشیبی تھی ذرا نیچی زمین تھی ان کی قبر کی علاقے کی اور وہ پانی کے اندر ڈوبی رہتی تھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک شخص کو مسلسل تین دفعہ لگاتار رات کو یہ خواب آتا رہا کہ حضرت تلہا کو انہوں نے اپنی خواب میں دیکھا کہ میری قبر کو منتقل کر دو اور حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب وہ شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ تین دن لگاتار متواتر آنے والا خواب کہ انہوں نے خواب میں حضرت تلہا کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو منتقل کر دو حضرت عبداللہ بن عباس کو جب یہ خواب حبر علمہ کو سنایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے صحابی حضرت ابو بکرہ ان کا گھر جو ہے وہ دس ہزار درم پر خریدا اور حضرت تلہا کی جو جسم ہے ان کو ان کی اس گیلی اور پانی والی قبر سے منتقل کر کے ان صحابی کے گھر میں جس کو حضرت عبداللہ بن عباس نے دس ہزار درم پر خریدا تھا وہاں پہ ان کی قبر کو منتقل کیا گیا صحابہ اکرام کی روح داد اور تذکرے موجود ہیں کہ جب ان کے جسم کو قبر میں سے نکالا گیا تو بالکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی ان کو غسل دیا گیا آپ کو بتا ہے کہ شہید جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی اور شہید حیات ہوتا ہے تو یہی جو ہے وہ روح داد صحابہ اکرام نے بھی آنکھوں دیکھی روح دادیں موجود ہیں کہ حضرت تلہا کے جسم کو جب زمین سے نکالا گیا تو بالکل ایسے لگتا تھا کہ آنکھوں میں کافور جو لگایا گیا وہ بالکل ویسے کا ویسے ابھی موجود ہے اور بکل فریش جو ہے وہ جسم موجود تھا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ان کے اخلاق اور ان کی آداد کے حوالے سے دیکھا جائے تو خوف خدا خشیت الہی اور تقوی بہت زیادہ ان کے مزاج کے انتر نظر آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیمانہ تو لبریز تھا بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی حفاظت کا شوق آپ کی عقیدت آپ کا عدب آپ کا اترام اور آپ کی عطاعت اور آپ کے اتباع کے شوق سے معمور اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ کی راہ میں مال غزوات کے لئے خرچ کریں گے اور جب غزوات تبوک کے لئے مال خرچ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں وہ آیت نازل کی رجالن صدقو ما احدو کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے وعدوں کو سچ کر دکھایا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی نظروں کو پورا کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو انہوں نے حضرت علیہ بن عبید کو بولا کے کہا تھا کہ یہ آیت تمہارے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہ تم نے اپنے مال کی نظر مانی تھی کہ میں اس کو غزوے کے لئے خرچ کروں گا اور غزوات کے لئے بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے غزوہ زیقرد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کون کو خرید کر بقف کر دیا اور مہاجرین کی دعوت سب سے زیادہ قصرت سے کرنے والے بھی حضرت علیہ بن عبید ہیں اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ فیاض کا لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا جب انہوں نے تبوک کے لئے مال خرچ کیا تھا اور بہت قصرت سے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے تو ایک دن باقیہ کچھ اس طرح کا آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلح الخیر کا لقب بھی دیا تھا اور حضرت علیہ کا واقعہ آتا ہے کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے گھر میں بہت زیادہ مال تھا اور سات لاکھ درم ان کے گھر میں تھے اور کوئی ساتھی آئے اور کسی ساتھی نے حضرت عثمان کا تذکرہ جو ہے وہ کیا کہ حضرت عثمان نے اپنی جائدہ دس لاکھ درم میں فروغ کی اور سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو وہ ساتھی نے جب حضرت عثمان کا قصہ سنائے اور انہوں نے اپنا محاسبہ کیا تو میرے گھر میں بھی سات لاکھ درم ہے تو ساری رات بچین تھے اور بہت بچینی اور بہت ہی مسترب اور بہت ہی استراب میں بچینی اور بیکلی کے ساتھ کروٹیں بدل رہے تھے تو بیوی بھی ہمیں بتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جلیل القدر صحابیات میں سے حضرت حمنا بنت جہش ان کی زوجہ نے کہا کہ کیا بات ہے آپ کیوں اتنے پریشان ہیں کیا مجھ سے کوئی کمی ہو گئی کیا مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی مجھ سے کوئی ناراضگی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس لئے پریشان ہوں کہ آج میرے گھر میں سات لاکھ درم ہے اور مجھے سنایا اور بتایا گیا کہ عزت عثمان نے جب اپنی جائدات سات لاکھ درم میں بیچی تھی تو رات سے پہلے اس کو غریبوں مسکینوں کے لئے تقسیم کر دیا تھا اور میرے پاس آج میری رات میرے گھر میں یہ مال ہے تو بیوی نے تسلی دی کہ اس کو تقسیم کر دیں اور صبح اٹھایا اور سارا مال برتنوں اور تھیلوں میں ڈال کر مہاجروں اور انسان کے اندر یہ مال تقسیم کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فیاض کا لقب بھی دیا تھا اور الخیر کا لقب بھی دیا تھا ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے مال مانگا اس نے کہا کہ میری مالی معافنت کریں تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کی قیمت جو ہے وہ تین لاکھ درم ہے اور تم دیکھ لو تم نے زمین کا ٹکڑا لینا ہے یا تم نے تین لاکھ درم لینا ہے اس نے کہا کہ میری ٹکڑے کو کیا کرنا ہے مجھے تو فوری رقم چاہیے مجھے تین لاکھ درم دے دو تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے تین لاکھ درم پکڑا دی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتی نا کہ کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے اور جو ہوتا تھا وہ سائل کی جھولی میں ڈال دیتے تھے یہ سنت کے اطباع کا شوق یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذوق اور شوق اور صرف یہ نہیں ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو باقی سب کے ساتھ معاملہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی سب معاملات کے اندر بھی بنو تمیم کے جو محتاج اور غیب اور مسکین تھے ان سب تنگ دست گھرانوں کی اپنے قبیلے کے تمام ہم تنگ دست گھرانوں کی مالی کفالت کرتے تھے بیواؤں کو مال دیتے تھے یتیموں کی کفالت کرتے تھے اور جس جس کو کوئی شادی کے لیے کوئی کرز کے لیے جو جو چاہیے ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خاص عقیدت دیتے تھے اور ہر سال ان کو دس ہزار درہم جو ہیں وہ بھی تو فتن حد یا تن بھیجتے تھے میوان نوازی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام ایک دفعہ تین مسافر آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ظاہر ہے وہ مسافر تھے اب انہوں نے بستی میں رہنا تھا دین سیکھنا تھا ایک اسلامی ریاست کے اٹھاؤ اور تمام سسٹم کو وہ دیکھنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت اور معاملات میں رہ کے اسلام کو سیکھنے اور بھاپنے اور سمجھنے کے لئے آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان تینوں کی کفالت کون کرے گا تو حضرت اللہ ابھی نبی نے کہا کہ ان کی کفالت میں کروں گا اور بڑے کچھ دلی سے خندہ پشانی سے ان کو اپنے گھر لے گئے بہت زیادہ ان کی بہترین مہمان نوازی کی حالانکہ مہمان نوازی تو تین دن ہوتی ہے لیکن آپ کو بتا ہے کہ تین دن سے زبزادہ ہو تو پھر کیا ہو جاتی محبت بھی ان مہمانوں کے ساتھ حضرت اللہ کی آپس میں پیدا ہو گئی اور پھر میں بہت چلتا ہے کہ یہ پہلے دو یہ تینوں جو مہمان تھے ان کے یہ جنگ میں شامل ہوئے پہلے پہلے دو شہید ہو گئے اور پھر اگلے دن جو تیسرا تھا نا وہ بھی اگلے دن شہید ہو گیا اور اتنی محبت تھی ان کو حضرت اللہ کو اپنے ان مہمانوں کے ساتھ نو مسلم مہمانوں کے ساتھ جو جہاد نے پہلے دو اور پھر آخری تیسرا بھی شہید ہوا کہ خواب میں ان کو دیکھا اور خواب میں ان کو کیا دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں کھڑا ہوں بلکہ کچھ حمایات میں آتا ہے کہ میں جنت کے دروازے میں کھڑا ہوں اور جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ پہلے ملے ہیں اور جو پہلے دو فوت ہوئے ہیں وہ مجھے بعد میں ملے ہیں تو حضرت اللہ نے یہ خواب جو ہے نا اپنے مہمانوں کا جو انہوں نے بعد میں شہید ہونے والا مجھے پہلے ملا جنت میں اور جو پہلے شہید ہوئے تھے وہ دونوں مجھے بعد میں ملے تو یہ خواب کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلہا جو بعد میں شہید ہوا ہے اس کو اللہ نے زندگی میں عبادت کی زیادہ مولت دی تھی تو وہ جو عبادت اس نے زندگی کی مولت میں پہلے دو لوگوں سے زیادہ کر لی اس عبادت کی وجہ سے وہ جنت میں پہلے شہید ہونے والے دو سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بھی ان کے اخلاق اور معاملات کی کیسے کوئی پرائے مسافروں کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا شغف اور کیسے ان کی میمان نوازی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی بہت محبت رکھتے تھے اور ساتھیوں کے ساتھ بھی بڑے اخلاق کے ساتھ اور بڑی خوش اخلاقی اور حسن سلوک سے ملتے تھے حضرت قاب بن مالک کی توبہ کی قبولیت کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مسجد نبی میں وہ آیات سنائی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قاب بن مالک کو سب سے پہلے خبر اور سب سے پہلے اٹھ کے ان کے ساتھ مسافہ کرنا اور ان کو گلے لگانے کا طریقہ اور خبر پہنچانے کا عمل جس نے کیا تھا وہ حضرت علیہ بن عبیت یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی کتنا حسن سلوک اور ان کے ساتھ کتنا پیارا خوبصورت معاملہ اور دوستوں کی خدمت گزاری بھی بہت کرتے تھے کوئی جس کا کوئی کام ہوتا تھا کوئی ساتھی آتا تھا کہ چلو بازار میں چل کے میرا اونٹ بکوا دو اس کے ساتھ کام کرنے چلے جاتے تھے جس کا جو کام جب جہاں جیسے مسلہ آٹکا ہوتا تھا کوئی ہیلپ ہوتی تھی کوئی ظلم ہوتا تھا سب کے ساتھ بڑی خندہ پشانی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اور صرف یہ ہی نہیں ہے ہمیں وضع چلتا ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے ازواج کے حق میں بھی بہت اچھے تھے اپنی بیویوں کے حق میں بہت اچھے تھے اور ان کی ازواج میں جو دو خواتین کا نام بہت زیادہ امنٹ آتا ہے اس کے علاوہ بھی ان کی ازواج رہی حمنا بنت جہش اور امی قلسوم بنت ابو بکر صدیق حضرت حمنا بنت جہش تو اخت میں جب ان کے پہلے شوہر حضرت مصب بن عمیر شہید ہوئے تھے تو حضرت مصب بن عمیر کی شہادت کے بعد حمنا بنت جہش جب ان کی شہادت کے بعد بیوہ ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کا نکاح حضرت طلح بن عبید کے ساتھ ہوا اور حضرت طلح بن عبید نے حضرت مصب بن عمیر کے یتین بچوں اور ان کی بیوی بہت ہی محبت اور بہت ہی شبکت کے ساتھ رکھا اور ان کی بیوی ان کی گواہی دیتی تھی ان کے اخلاق کی کہ طلح بہت ہی اچھے شوہر ہیں اور ان کو الخیر کا لقب ملا اور واقعی خیر ہی خیر سراپا کہ بیوی کی گواہی اور میں آپ کو بتاؤں کہ بیوی کی گواہی ایک شوہر کے حق میں بہترین گواہی ہوتی ہے اور ایسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے تو یہ وہ کامل اور الخیر کے حق میں ان کی بیوی کی گواہی کیا ہے کہتے ہیں کہ میں ان کی بہترین گواہی دیتی ہوں کہ وہ گھر میں آتے ہیں تو ہستے ہوئے آتے ہیں وہ نبسہ کا شوہر باہر سے تھکا ہرا آتے ہیں تو پیشانی کے اوپر سلوٹیں اور غصہ اور نرازگی اور بد مزاجی نہیں وہ گھر میں آتے ہیں تو ہستے ہوئے آتے ہیں باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں گھر والوں کے پاس بھی آتے ہیں تو ہستے ہوئے آتے ہیں اور گھر سے جب نکلتے ہیں تو بھی جلے بھونے سڑے لڑے جھگڑے ہوئے نہیں باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے اور خاموش رہو یعنی تم نہ مانگو خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے اگر کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہوتے ہیں اور اگر کوئی خطا کر دو تو معاف کر دیتے ہیں تو بہت ہی ایک خوبصورت سی گواہی بیوی نے بھی دی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت مال بھی دیا تھا لیکن اس کے باوجود کاشتکاری کرتے تھے اور کھیتوں میں بہت کام بھی کرتے تھے بہت محنت مزدوری بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے اور اللہ نے بہت مالدار بھی بنایا تھا لیکن اس کے باوجود اپنا جو طرزِ معاش ہے وہ بہت زیادہ تھا سادے کپڑے سادہ کھانا اور دسترخان بھی بہت زیادہ وسیع تو تھا لیکن بہت پرتکلف نہیں ہوتا تھا اور اگر ہم مولیے کے حوالے سے دیکھیں تو میانہ سا قد یعنی درمیانہ قد اور سرخ و سفید چہرہ خوب گٹھا و مضبوط بدن چوڑا سینہ اور پاؤں بہت موٹے ہاتھ اور پاؤں اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے اور صاحب الاخد کا اور زندہ شہید کا لقب ملا تھا تو اس وقت ان کے ہاتھ کی انگلیاں شہید ہو گئی تھی اور ازواج میں تعداد ازواج کی موجود ہے اور کثیر اولاد جو ہے وہ انہوں نے اپنے پیچھے اپنے لئے صدقہ جاریہ چھوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ صحابہ اکرام کے ہم باقیات پڑھتے ہیں ان کے روئیے ان کی داستانیں اور ان کی روداتیں سنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت دین کی سر بلندی کی خاطر اللہ کی رام میں جہاد کی خاطر غریبوں مسکینوں محتاجوں کی خاطر خرچ کر کے اپنے لئے جنت کمانے اور اس کی قیمت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا لا تزیقلو بنا بادا اس غدائی تنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکان تلوحاب آمین سم آمین